تو یوٹیوب نے بھی یہ چیز کو پکڑ لیا پاکستانیوں کی چوریوں کو پاکستانیوں کی سکیم کو اور یوٹیوب نے بھی سختی شروع کر دی کیا یہاں پہ پاکستانی نمبر پہ چینل ویریفائی نہیں ہو رہا ہے اسلام علیکم نمستے سریع کار میت پتہ ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماباپ کا خیل کریں کیونکہ ماباپ نے دوستو بھی دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے پاک میڈیا شاک ایرانی رسپیکٹ انڈیا نوٹ پاک اینڈیا 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 کا نام لے لو ٹھول ماب ہو جاتا ہے یہاں سے اندازہ لگایا جوا سکتا ہے کہ ہماری رسپیکٹ اور اگر ہم انڈیا کے رسپیکٹ کی بات کریں اپنے مسلم مالک کے اندر ہی تو کیا ہے اگر بتاؤں کہ ویڈیو میں کیا ہے تو ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران ہے وہاں پر اور ٹول پلازا پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں سے جب انہوں نے بولا ہے کہ آپ بھارتی ہو تو ان کو بغیر ٹیکس لیے بغیر پیسے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے کہ انڈیا کی رسپیکٹ ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ جو پرورٹیز بڑی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نظر آ رہی ہیں اور اس طرح کے وقتوں میں جب ہمارے ہاں بڑی اندھیرہ ہے پریشانی ہے اس طرح کی خبریں کتنی کو اپسیٹنگ لگتی ہیں آپ کو کہ پاکستان کی یوت کو اپسیٹ کر سکتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہو کے ایران پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا گہر مذہب لوگوں کے ساتھ جا کے پریفرنس دے ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں لگتا ان کو مسلمان ممالک کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی یہ سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے ہم بین کا مسلمان ہمیں مسلمان کنٹریز کو اکٹھا ہونا چاہیے ان کو کسی اسلامی ملک کی تحریف کرنی چاہیے تھی اور یہ جو ہے نا بہت غلط کیا انہوں نے اور اس کو ہم جو ہے نا بلکل کنڈیم کرتے ہیں جہاں دنیا بھر میں گیٹ آؤٹ پاکستانیز کا ٹرینڈ لگ رہا ہے گرین پاسپورٹ کی ویلیو کم ہو رہی ہے وہاں پر اگر بھارتیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی دنیا بڑھ چڑھ کر عزت کری ہے ایسا کیوں عزت اس لیے ہماری نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ جا کے چیٹ کرتے ہیں اگر ہمارا بہیبیر اور ہماری ورکنگ بلکل ایک اچھی ایمانداری سوچ جیسے ہمارا اسلام بتاتا ہے تو ہمیں یودو نسارہ کے ان کے باپ بھی ہمیں اپریشیٹ کریں گے جائے ہندو دوستو دوستو ایک ویڈیو سوچل ویڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بھارتی موٹو بلوگر موٹو بلوگر ایران کے ٹرول ناکے پہ پہنچتا ہے اور ٹرول ناکے پہ جب اوفیسر اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کس دیش سے ہیں وہ بتاتا ہے میں بھارت سے ہوں اور بھارت کا نام سنتے ہی وہ ٹرول اوفیسر کہتا ہے بھارتیوں کے لیے فری اینٹری ہے کوئی ٹرول ٹیکس نہیں کوئی ویزا نہیں کوئی کچھ نہیں اگر آپ بھارتی ہیں تو بھارت کا پاسپورٹ دکھائیں اور بس آپ کی اینٹری ہو جائے گی ایران میں اور دوستو یہ ویڈیو جو تھی نوٹو بلوگر کی یہ پاکستان میں حد سے جانہ وائرل ہوگی اور کیونکہ دوستو پاکستانی یہ ایمیج بناتے ہیں کہ مسلم کنٹری ہمیشہ بھارت سے ہیٹ کرتے ہیں بھارت جو ہے مسلم دیسوں کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن دوستو ایران جو کی ایک آپ یہ کہلو more than 90% مسلم آبادی ہے مسلم بہول آبادی ہے لیکن بھارت کے لوگوں سے اور بھارت سے کتنا پیار کرتی ہے وہ ثبوت آپ لوگ کے سامنے ہے پاکستانی لوگ اس پہ تپے پڑے ہیں تپے پڑے اس لیے ہیں کیونکہ ایرانی جو ہے وہ پاکستانیوں کو جوتے مارتے بورٹر پہ اگر آپ لوگ ایران کے بورٹر پہ آپ لوگ کہہ دوگے نا میں پاکستان سے ہوں قسم کھا کے کہنا ہے اتنا جھوٹے ماریں گے کئی ویڈیوز بھی بھارل ہو چکی ہے کہ پاکستانیوں کو کیسے جھوٹے مارتے لیکن دوستو ایران اور بھارت کے ریلیشن ہسٹوریک ہے اس لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ایسا یوں ہے کہ ہمارے اپنا ہی جو مورل ویلیوز ہیں وہ بڑے لو ہیں وہ پاکستانیوں کو یہی فرادیا اور دو نمبر اور اس طرح کے بندے سمجھتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ جو کنگ ہیں اس کے اندر یہ دو نمبری کام کرنے میں اور اس طرح اگر یہی اپنا جو ان کا منٹل ایٹیٹوڈ اگر اچھی چیزوں پر لگائیں تو ملک بہت رکھی کر سکتا ہے سر ویسے ہم کہتے ہیں کہ نون مسلم کنٹریز ہماری عزت نہیں کرتی اب یہ تو مسلم کنٹری ہے تو مسلم کنٹری میں بھی ہماری عزت نہیں ہے انڈینز کی عزت ہے ایسا کیوں ایک ریپوٹیشن بن گئی ہوئی ہے ایک ریپوٹیشن چاہیے جو پچھتر سال میں ہم نے بنائی ہے کہ ہم فرادی ہیں ہم دو نمبر ہیں اب آپ دیکھیں نا جو بھی بار کے ملکوں میں ان کے وزیر ہو جو بھی ہو سب ٹوٹیکس دیتے ہیں ہمارے وزیر ہیں دوسرے کو ٹوٹیکس دیتا ہی نہیں ان کا ٹیکس بھی نہیں دیتے انڈینز کی بات کرتے ہیں وہ کیوں آگے ان کی کیو عزت ہے بہت اسی وجہ سے انہوں نے قانون کی پاسداری کی ہوئی ہے اب لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کی کوئی عزت نہیں کر رہے وہ اسی وجہ سے نہیں کر رہے تھرڈ تھرڈ ورس پاسپورٹ ہے پاکستان کا جو ہی دیکھتے ہیں پاسپورٹ کو میں بہت ٹریول کیا ہے فوراں دیکھتے کرتے ہیں پاکستانی ادھر آیا بھی ہمارے سمان کی بھی تلاشی لیتے ہیں ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں جان ایف کینیڈی ائرپورٹ جو نیو یورک ہے وہاں آج میں بیس سال پہلے گیا ہوا تھا تو سب لوگ آ رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے تو اسے دور سے مجھے دیکھ کے اشارہ کر جائے کہ آپ لوگ آپ باہر آجائے بیس سال پہلے بھی بیس سال پہلے بھی یہی حساب تیس سال پہلے بھی یہی تھا اگر انڈین پاسپورٹ ہوتا ان کے لیے تو ویزا فری انٹری کر دی ہے سیونٹی پلس ملکوں نے ہاں جی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے میں یہی تو بتا رہا ہوں ہاں تو ہم یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے جہاں پہ بھی تھے جہاں ہماری ویزا فری تھی آرائیول پہ تھا وہ بھی کہتے لے کے آؤ تھائیلینڈ ملک ہو گیا ملیشیا ہو گیا سیری لنگا انہوں نے بھی یہی کہہ دیا ہمیں پھر پچھتر سال اور لگیں گے اس لیول پہ پہنچنے کے لیے اگر نیک نیتی سے کرنے نیتیں مارے ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے انشاءاللہ ہم دس سال میں بہت آگے نکل جائیں گے بھارتیوں کی بات کرتے ہیں تو غیر مسلم ہے غیر مسلم ہو کے وہ یہ چیز اپنا رہا ہے دل میں جگہ بنا رہا ہے تو ہم تو اسلام کے بہت قریب ہیں ہمیں تو ان سے ٹرپل کئی گناہ زیادہ رسپیکٹ ان کی عزت کیوں ہے باہر کے ممالک میں بلکل ایسے وہ مخلص ہیں سچ بولتے ہیں اور اپنی کنٹری سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی کنٹری کے بارے وہ کچھ بھی جو ہے نا صلاحیت ہوگی نا ویسا کر لے گا اور اگر آپ اپنی ملک سے وفا نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی کنٹری وفا نہیں کرے گی اور آپ اگر کوئی بھی کام ہے مخلص ایمانداری سے کرو گے تو آپ کو آپ کا وہ کام اور آپ کا وہ مخلص پن آپ کو اپریشیٹ کرے گا یعنی کہ وہ پرائم نیسٹر موڑی اپنی کنٹری کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈینز بہت اچھا کام کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں کیا طرز اعمل ہوتا ہے ان کا جب وہ باہر جاتے ہیں اور ہم جب باہر جاتے ہیں بس وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں ہم اسلام پہ رہ کے بھی جیسی گھر سے باہر نکلتے ہیں جھوٹ کی بنیاز شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے جیسا ہے کہ پرائم نیسٹر کے گھر میں دیوالی بنائی جا رہی ہے ڈیوڈ کیامرون کالی فورن سیکٹری بنے کالی ڈاکٹر جے شنکر ان کو لندن میں تھے اسی دن ملنے چلے گے ڈاکٹر صاحب بری صاحب یہ جو پرائیٹیز بڑی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں کہ ہماری پرائیٹی یہ ہے کہ illegal ill-gotten منی سے اپنے بچوں کے لیے فلیٹ کیسے خریدنے ہیں اور انڈین بچوں کی پرائیٹیز یہ نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے امریکی یونیورسٹیوں میں اڈمیشن کس طرح لینے ہیں اور اس طرح کے وقتوں میں جب ہمارے ہاں بڑی اندھیرہ ہے پریشانی ہے اس طرح کی خبریں کتنی کو اپسیٹنگ لگتی ہیں آپ کو کہ پاکستان کی یوت کو اپسیٹ کر سکتی ہیں شیمہ صاحب ایک تو آپ نے جو بات کی ہے دو اس کے جواب بنتے ہیں ایک تو سب سے پہلے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے جو آئی دیکھنا اگر کسی کی آنکھیں بند ہیں نفرت میں ہندو ہندیتوہ کی باتیں کر کے آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں چلی جاتی کبوتر آنکھیں بند کرتا بلی وندر ہی رہتی ہے میں سمجھتا ہوں بلی کے ساتھ اب ریلیشنشپ ٹھیک کرنے کا ٹائم آ چکا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا یہ دیوالی یہ دیوالی جو کل تھی ابھی اوریجنلی تیرا کو دیوالی ہوتی ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستانی میرے جو بہن بھائی ہیں اس وقت جو جہادی اور اردو میں ٹویٹ اور سارا دن یہ جو لونڈے لپاڑے آوارہ پھر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے ذرا گوگل پہ بیٹھ کے دیکھو کہ دنیا میں کہاں کہاں دیوالی سیلیبریٹ کی گئی ہے بھارت سے بھارت بھارت کے اندر تو انہوں نے ایک نیا ریکنٹ بنا ہے ٹو پوائنٹ ٹو ملین دیے جلائے گئے ہیں یودیا میں لیکن میں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ لے لیں کیملا ہیرس نے وائٹ ہاؤس میں اور پریزیڈنڈ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ہر بیسی نے ہر ملک کے کیپٹل کے اندر دیوالی حالانکہ میڈل اس میں جو اپنے آپ کو اسلام کے بہت بڑے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی دیوالی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر تیوار منانا چاہیے منانا چاہیے میں اس کی چھوٹی سی بات یہ بھی کرنا چاہیے دو چیزیں میری نظر سے گزری ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہر انسان کو ہر تیوار منانا چاہیے اگر اس کے دوست ہیں اس کیونکہ میں گیرنٹی کرتا ہوں جب خوشی میں آپ شریک ہوتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اس میں کل میری نظر سے رومی جو کہ بہت بڑے فلسفر ہیں ان کی بات گزری ہو اس میں روکا لفیس دا بریج ٹورڈز ایبیٹن اور میں نے اس کو آزما کے دیکھا لفیس ایبیٹن لیکن ہم نفرتوں سے نفرتیں بند کرنی پڑے گی یہ آپ کو نفرتوں کا کاروبار ہے تو دوستو بھارت اور ایران کے رشتے ڈے بائی ڈے ایک الگی لیول پہ پہنچتے جارے ٹھیک ہے دوستو بھارت کو ایران سے کام ہوتا ہے ایران کو کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے ٹریڈ نہیں کرنا دوستو بھارت نے ایران کا اس سمیح ساتھ دیا جب گلوبالی USA نے ایران پہ سینسل لگا دیا تھا اس سمیح صرف بھارت اور رسیہ دو ہی تین دیس تھے جنہوں نے ایران سے ٹریڈ چالو رکھا بینہ امریکہ کی پرواہ کیے تو دوستو یہ ہے بھارت کی چھوی ایران جانتا ہے کہ بھارت کیا کر سکتا ہے اور دوستو پاکستان کو پوری دنیا جان چکی ہے صرف یہ ریلیجن کے نام پہ مار لڑائی جگڑا یہ سب کروانا ہو تو اس میں پاکستان نمبر بن اگر باتنا ہو مسلمان کے ساتھ یہ مسلمان کے ساتھ وہ تو یہ سب پاکستان نمبر بن اور دوستو جتنے بھی بھارت کے لوگ خاص کر کہ بھارت کے مسلمان ان کو یہ ویڈیو شیئر کرنا کیونکہ بھارت کے مسلم میں بھی ایک نیگٹیو نیریٹیو کئی نہ پاکستانی پیڈ سپونسر سے فیلائے کرتا تو بھارت اگر مسلمان پہ جلم کرتا تو پاکستان ہی دوسمن نہ ہوتا ایران ہوتا ساؤدی ہوتا UAE ہوتا اومان ہوتا بہرین ہوتا یہ سارے مسلم دیش بھارت دوسمن ہوتے دوستو بھارت جو ہے نا وہ مسلم دیو کا دوسمن نہیں آتنگ واد دوسمن اور دنیا میں 99 100% آتنگ واد پاکستان سے پنپ تا بھارت ہمیسہ پاکستان کے خلاب رہت اگر دوسنوں پاکستان آتنگ واد بند کرتا تو اگر سب سے پہلے کوئی اس ساتھ دے گا وہ بھارت دے گا یہ میں آپ وشواز دلاکھو اور رہی بات ایران محارت کی ریلیشن تو وہ ڈے بائی ڈے اور بھی اچھی ہوتی جائے گی آئی اوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤں یوڑے رہی ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنیواز جائے جناب ان شورٹ ان شورٹ ان شورٹ کہ دنیا اب مذہبوں کے جھنجڑ سے نکل چکی ہے دنیا اب مذہب کی اینک سے دوسرے کو نہیں دیکھتی ایران کے معاملے میں ہے کہ ایران بہت زیادہ کٹر مسلم دیش ہے جہاں پر فلسطین والے معاملے میں سنائے سعودی عرب تک اسرائیل سے تعلق ختم نہیں کر رہا وہاں پر ایران کھڑا ہوئے تو آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایران ایک ایسا کنٹری شاید بن جائے پچھلی کسی ویڈیو میں میں سن رہا تھا کہ ایران ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ مسلم کنٹریز کا ایک طرح سے فرنٹ پہ بن جائے مسلم کنٹری جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کے حوالے سے زیادہ فیمس ہو تو وہ کنٹری انڈینز کی رسپیکٹ کر رہے ہیں انڈینز کو بھی ٹول فری کر رہے ہیں یہ اچھے یہ ٹول فری سے ان کو کوئی کروڑ اور لاکھوں کا فائدہ نہیں ہونا بلکہ ان کا نقصان ہی ہے تھوڑا سائی لیکن یہ رسپیکٹ ہے یہ میسیج ہے ان کا پوری دنیا کو کہ ہر انڈین ہمارے لئے باعث سے رسپیکٹ ہیں انڈین ہمارے لئے قابل احترام ہیں انڈین کی ہم عزت کرتے ہیں اب مثال کے طور پر مطبع کیا طریقہ ہو کہ کسی کی عزت کرنے کا اب ظاہر سے بتا ہے ایک بندہ ٹول سے گزر رہا ہے تو اس کو پکڑ کے کھانا وانا تو نہیں کھلا سکتا ہے پوچھ سکتے ہیں ایک بندہ ویسے ہی ٹور پہ ہے تو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی نہ کوئی لوگوں کی طرف سے میسیج تو جائے نا کسی دوسرے دیش والوں کو پوری دنیا کو اتنا بڑا میسیج اتنا بڑا تماشا پاکستانیوں کی چہرے پہ اتنا بڑا تماشا کیا آپ کی سوچ ہے اور ابھی جو بندہ بات کر رہا تھا کہ میں جو ہوں کہیں دیشوں میں گیا ہوں کہیں کنٹریز میں گیا ہوں کہیں لوگوں کی بھیڑی میں سے نکال دیا جاتا ہے پاکستانی کو آجا اور آر لائن پر لگاؤ تو بھلا وہ جو بڑا ایمبیرس ایمبیرسیو محسوس ہوتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے یار اچھا ڈی کترا فیل کیسا فیل ہوتا ہوگا آپ تصور کریں کہ آپ اگر چار لوگوں میں کھڑے اور آپ کو کوئی باہر کر دے کہ یار آپ ادھر آئے جب آپ کی ذرا الگ سے تلاشی لینے تو کیا میں چور دکھ رہا ہوں اچھا سب پاکستانی ایسے نہیں ہوتے لیکن جب ایٹی پرسنٹ پاکستانی ایسے ہوں تو سب کو ہی اسی طرح چنا جاتا ہے ہر کوئی کہہ رہا ہوگا ہر کوئی سوچتا ہوگا کہ یار ہم تو صحیح ہیں ہم تو ایمان دار ہیں ہم تو اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں کئی کنٹریز فورن کنٹریز پاکستانی بیٹھے ہوں گے وہ ملک کے بھلے کیلئے سوچ رہے ہیں ملک میں پیسہ بھیج رہے ہیں ملک کی عربت خطاب کرنا چاہتے ہیں انجیوز کو ڈیٹرنیٹ کرتے ہیں ایسے بھی لوگ یقین ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں جتنا بھی کنٹری کیوں نہ ہوں آٹے میں نمک اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو جب ایٹی نائنٹی پرسنٹ کرپٹ مائن بن جائے ایک کرپٹ سوچ بن جائے تو پھر وہ تس بیس پرسنٹ مائنے نہیں رکھتے آپ ہم سب کو اسی لائن میں کھڑا کر کے دیکھا جاتا ہے اسی اینک سے دیکھا جاتا ہے اسی گلاسے سے دیکھا جاتا ہے یوار پاکستانی ابھی یوٹیوب والا معاملہ چل رہا ہے کہ یوٹیوب پر باقیدہ پاکستانی اب دیکھیں فیس بک نے تو ہمیں مونٹیزائشن دی نہیں تھی پی پال ہمارے کنٹری میں نہیں تھا ایمازون کے اکاؤنٹس بہت سارے بند ہوئے اب یوٹیوب کا بھی ایشو آ رہا ہے یوٹیوب کا یہ ایشو آ رہا ہے کہ یوٹیوب کے ایڈسنس اکاؤنٹ نہیں بن رہے یوٹیوب کی ویریفیکیشن کرانی پڑتی ہے ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پاکستانی نمبر پر نہیں ہو رہی تو اب باقیدہ مطلب ہے کہ یوٹیوب ہم نے اتنے سکیم کیے یوٹیوب پر ہم نے چینل یوں سمجھ لیں کہ فیک مونیٹائزیشن کر کے بیچے اتنے زیادہ غلط طریقے سے یوٹیوب کا استعمال کیا ایک دوسرے کو سبسکرائب کیا سبسکرائبر بیچے یہ دھندہ شروع ہو گیا تو بہت زیادہ اس طرح کیسے ایک 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 چینل بن رہے ہیں باہر باہر چینل بن رہا ہے باہر باہر چینل بن رہا ہے ایک سیم بند کر آگے دوبارہ دوسری سیم لی جا رہی ہوگی لوگوں نے پھر اس کے بعد چینل بناتے ہوں گے پھر اس کو فیک طریقے سے ٹارگٹ پورا کر کے اس کو سیل کر دیتے ہیں کہ چار پانچ ہزار روپے میں تو یہ چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں نا یوٹیوب کی دنیا میں تو پھر یوٹیوب نے بہت زیادہ یہ بلک میں چیز دیکھی ہمارے محنت بھی تو لوگ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنا بنایا پکا پکایا مل جائے چینل اس پہ تو ویسے یوٹیوب کا الگورٹنگ دیکھا جائے کہ اگر آپ کو کوئی فیک چینل ملتا ہے مونیٹائز کیا ہو ابھی آپ اس پہ گروہ نہیں کر پاتے ہو تو یوٹیوب نے بھی یہ چیز کو پکڑ لیا پاکستانیوں کی چوریوں کو پاکستانیوں کی سکیم کو اور یوٹیوب نے بھی سختی شروع کر دی کہ یہاں پہ پاکستانی نمبر پہ چینل ویریفائی نہیں ہو رہا اتنی افسوسناک بات یہ ہماری حرکتیں ہمارا طریقہ کار ہے ہمارا روئی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یقین کریں ہر جگہ بدناہ میں ہر جگہ برباد ہے ہم تمہارا کسی اور ویسے آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے نافیس